اب یہ کیا ہو گیا ٹونی سٹارک نے میرے کو یہاں پر کیوں بلا لیا لگتا ہے ضرور کوئی دکت کی بات ہوگی اب یہ ٹونی سٹارک کیا ہو گیا لگتا ہے یہاں پر کوئی گڑ بڑ تو نہیں کرنے والا اب یہ ٹونی سٹارک دیکھ میرے ٹائم ویسٹ نہ کر میرے کو بہت سر کام ہے مجھے تو پہلے ایک بات سمجھ نہیں آتی یہاں پر جو بھی سپر ایر ہوتا ہے اس کو یہاں پر میں فالتو نظر آتا ہوں جو میں تم لوگوں کو یہاں پر فالتو اور فری میں بلاؤں گا یہاں پر میں تم لوگوں کو یہ تو بلا کر رہا ہوں میں تم لوگوں کو یہاں پر دیکھو میکس گورڈ بنا رہا ہوں یہاں پر جتے بھی سپر ایڈو تھے سپائڈر مین یہاں پر ایک کر کے ان سب کو یہاں پر میں میکس گورڈ بنا رہا ہوں اب یہاں پر سپائڈر مین تمہاری بار یہاں پر میکس گورڈ بننے کی کیونکہ یہاں پر میں کافی زیادہ سوپر ہیڈو کو میکس گوڈ بنا چکا ہوں یہاں پر اب تم بھی میکس گوڈ بن جاؤگے تو آستہ آستہ کر کے ہمارے سارے کے سارے سوپر ہیڈو پاورفل بن جائیں گے اچھا تو یہ بات ہے الہر پہلے بتا دیتا نا ٹونی سٹارک میں سمجھ رہا تھا پتہ نہیں میرے کو کیا بنانے والا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں میکس گوڈ بننے کے لیے ریڈی ہوں لیکن یہاں پر یہ دیکھی کوئی گڑ بڑ تو نہیں ہونے والی نا ارے ٹونی سٹارک دیکھ لی یہ نہ ہو کہ یہاں پر میں میکس گوڈ بننے کے لیے جاؤں اور میں یہاں پر اس دنیا میں فسا لائے جاؤں کیونکہ مجھے پتہ ہے تو بھی یہاں پر ڈاکٹر سٹینج کی طرح ہمیں الگ سی دنیا میں بیجنے والا ہے میکس گوڈ بننے کے لیے ارے یہاں پر میں تمہیں بیجنے والا ہوں میں کسی قسم کی بات نہیں سننے والا ڈاکٹر سٹینج کی طرح ہی بات تھی میری اور بات ہے یہاں پر میں تمہیں بیجنے والا ہوں ریڈی ہے جو سپائڈر مین ارے 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 یہ کہاں پر پھینک دیا ابھی ٹونی سٹارک نے میرے کو یہاں پر کیوں بیج دیا ابھی تو یہاں پر تھا میں اپنے ایک منٹ یہ کیا ابھی مجھے چھوٹا سا بچہ بنا دیا ٹونی سٹارک نے یہ کیسے ہو سکتا ہے ارے یہاں پر ٹونی سٹار تو میرے کو اس دنیا میں بیجی رہا تھا ابھی ٹونی سٹار کم سے کم میرا سوٹ اور میری پاوز تو دے دیتا ابھی یہاں پر اب کیا کرنا پڑے گا لگتا ہے یہاں پر میرا کو میرا سوٹ دھوڑنا پڑے گا ایک منٹ وہاں پر اوپر مجھے کچھ نظر آ رہا ہے ابھی یہاں سے میں دیکھ لیتا ہوں ارے یہ کیا یہ تو میرا سوٹ نظر آ رہا ہے یہاں پر اورے فائنلی یہاں پر تھینک اوٹ میرا سوٹ تو میرے کو مل گیا اب یہاں سے میں جلدی جلدی اوپر چلا جاتا ہوں یہاں سے جلدی جلدی سوٹ کو پہن لوں گا اب یہاں پر کم سے کم میرے کو میرا سوٹ تو مل گیا پھر میرے پاوز مل جائیں گی یہاں پر میں کسی بھی راکشس کا کسی بھی یہاں پر نہ اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہوں اور یہ کیا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہاں پر تو گارٹ کھڑا ہوا ہے رم رم سے جانا پڑے گا اورے رام سے رام سے اورے اس کے دیکھ تشیر اب یہ مارا اس کے سر پر اب یہ تو یہاں پر بے ہوش ہو چکا ہے اب اسی سائٹ پر وہاں پر سپائیڈر مین کا سوٹ رکھا گیا ہے اب یہ کافی اچھا گار تھا ایک ہی یہاں پر گزا کھایا اور بے ہوش ہو گیا اور میں تو یہاں پر آ چکا ہوں فائنلی یہ رہا سپائیڈر مین کا سوٹ اورے یہ کیا یہ میرے سوٹ کو کیا ہوا ہوئے اور یہ اتنا زیادہ damage کی ہوا ہوئے اوکیو یار یہاں پر تو اس کی بوری حالت ہوئی پڑی ہے لیکن یہاں پر فائنلی یہی سوٹ میں نے کوئی پہننا پڑے گا کیونکہ یہاں پر اور کوئی سوٹ نہیں ہے یہ نہ ہو کہ یہ سوٹ بھی میرے ہاتھ سے نکل جائے اب یہاں پر مجھے ویٹ نہیں کرنا چاہیے فیلحال یہ سوٹ تو کافی زیادہ نوب ہے ابھی میرے کو لگتا ہے یہ سپائیڈر مین کا نوب سوٹ ہے یہاں پر جلدی جلدی ویٹ نہیں کرنا چاہیے اس کو پہن لیتا ہوں میں یہاں پر گائز آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرو گائز اس سے پہن لیتے ہیں جلدی سے 1,2,3 and go فائنلی یہ سوٹ تھی یہاں پر میں نے پہن لیا اب جلدی سے یہاں سے میں نکلنا پڑے گا اور یہاں سے جم کرتا ہوں میری پاورز یہاں پر میرے پاس کیوں نہیں ہے ابھی یہاں پر جم کر کے میں سمجھ رہتا یہاں پر میں اپنے سپائیڈر پھینکو کو اور ہوا میں فلائی کرنا شروع ہوں گا یہ تو گڑ بڑ ہو چکی ہے یہاں پر میری پاورز ہی نہیں ہے میرے پاس ابھی یہ کیا کر دیا ابھی یہاں پر میرے کو اپنا یہاں پر دیکھو میکس گوڑ لگتا ہے سوٹ ڈوننا پڑے گا کیونکہ میرے کو یہاں پر میکس گوڑ سپائیڈر مین بننا ہے یہاں پر میری پاورز تو ہونا بہت ضروری تھی میرے پاس یہاں پر یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ تو میرے پر شوٹ کرنے شروع ہوگی ابھی ان کی ایسی کی دیسی ابھی یہ لے یہاں پر تو میرے پاس میری پاورز نہیں ہے لیکن یہاں پر ان کی گن bathroom än سے مقابلہ کر سکتا ہوں ان کو نہ یہاں پر صحیح سے پیل دوں گا ابھی یہاں پر ان کے پاس بھی گن گری ہوگی جلدی جلدی یہاں پر ساری کی ساری گن کو ویپن کو اٹھا لیتا ہوں یہاں پر میرے پاس کافی زیادہ کام بولٹ ہے اب یہاں پر باگ کر کام پر جاتے ہو اور یہاں پر میری پاور پتری کیسے واپس آئیں گی اور یہاں پر سوٹ تو مل چکا ہے یہاں پر ان کا مقابلہ بھی میں اچھے ذکار رہا ہوں اور یہ کیا یہاں پر یہ گنڈے بھی کام تھے یہاں پر ملٹری والے بھی آ چکے ہیں یہ بھی میرے پر شوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر میری پاورز بھی میرے پاس واپس آ چکی ہیں اب یہاں پر ان کی ایسی کی تیسی ایک ہی کو یہاں پر میں صحیح سے مارنے والا ہوں اب یہ ملٹری والے بھی نہیں بچنے والے فائنلی اس نوب سوٹ کے اندر بھی کافی اچھی پاورز ہیں میری اب یہ سوٹ تو یہاں پر ڈیمیج ہے اور یہاں پر میرے پر بولٹ کا اثر بھی ہو رہا ہے اب یہ تو کتنے ہی جاتا ہے سارے کے سارے مل کر میرے کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اب یہاں پر بکاڑا ہے یہاں پر سپائیڈر مین نے اور یہاں پر میرے کو چھوڑنے نہیں والا اب یہاں پر یہ سارے کے سارے کے کر کے مارے جائیں گے اب یہ کہاں پر با کر جا رہے ہو اب یہ کوئی آپ پر یہ ٹریکن کا با کر نکل گیا اب یہ رکو تو صحیح اب یہ لگتا ہے یہ سپائیڈر مین سے ڈر چکے ہیں اب یہاں کی ملٹری ہے یار اس دنیا کی اب یہ سارے کے سارے یہی پر کھڑے ہیں ان لوگوں کو بھی صحیح سے میں پیل دیتا ہوں اب یہ کہ کر کے تم لوگوں کی بینس کی ٹانگ ایسی کی تیسی اب یہ لو اب یہاں پر اسے بھی مارنے دا اب یہ کھڑا ہے اب یہاں پر سارے کی سارے ملٹری مر چکی ہے یہاں پر تو میرے کافی اچھے طریقے سے اپنی جان بھی بچائی فائنلی میرا سوٹ اور میری پاورز میرے کو مل چکی ہیں لیکن یہ یہاں پر میک گوڑ سوٹ نہیں ہے اب یہاں پر میرے کو میکس گوڑ سوٹ یہاں پر ڈونڈنا پڑے گا ارے یہ تو بہت اچھا ہو گیا فائنلی یہاں پر میرے کو سپائیڈر مین کا پرو سوٹ مل چکا ہے کافی دنوں کی یہاں پر محنت کے بعد اب جلدی جلدی سے لے کر جانا پڑے گا یہ میرے بہت زیادہ کام آ سکتا ہے اب یہاں پر میں سے بیچوں گا اور بہت زیادہ پیسے کماؤں گا یہاں سے جلدی سے نکل جاتا ہوں میں ارے یار یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر یہ کیا یہ کون یہاں پر میرے سوٹ کو لے کر جا رہا ہے فائنلی یہاں پر میرے کو سپائیڈر مین کا پرو سوٹ تو مل چکا ہے اب یہ کیا یہ تو گرین گوبلین ہے یہ کیا گرین گوبلین یہاں پر سپائیڈر مین کے سوٹ کو کہاں پر لے کر جا رہا ہے مجھے اس کا پیچھا کرنا پڑے گا جلدی جلدی یہاں پر دیکھنا گرین گوبلین بنے گا سب سے زیادہ امیر اور یہاں پر میرے تو دیکھ لیا یہ گرین گوبلن یہاں پر میرے کو سپائیڈر مین کا پرو سوٹ لے کر نکل رہا تھا اب یہاں سے جلدی جلدی اب اس کا پیچھا کرنا پڑے گا وہ تو کافی تیزی سے یہاں سے باگ کر نکل گیا ہوگا کیونکہ کافی تیزی سے وہ گاڑی چلا رہا تھا یہاں پر اب یہاں پر مجھے سوچنے چاہے میں اب اس کا پیچھا کرتا ہوں جلدی جلدی یہاں سے باگتا ہوں اور یہ باگ باگ سپائیڈر مین آرے یہ مرے یہاں پر spider bang تو تیزی سے نکلتا ہوں آرے یہاں پر میں پچھا کرتے کرتے تو یہاں پر پہنچ چکا ہوں آرے یہ کھڑی ہے گاڑی اب اسی گاڑی کے اندر گیا تھا یہاں پر green goblin لیکن یہاں پر میرے کو spider man نظر نہیں آرہا میرا وہ suit نظر نہیں آرہا اب ایک منٹ چیک کر لیتا ہوں آرے یہی وہ گاڑی تھی اسی گاڑی کے اندر گیا تھا آرے ایک منٹ یہاں سے دیکھ لیتا ہوں اور یہاں پر نظر نہیں آرہا ابھی ہی کیا ارے گرین کوبلین تو وہ سامنی ہے مجھے یہاں پر چپ چپ کر جانا پڑے گا یعنی کہ میرا سوٹ بھی ایک ہی ہوگا ابھی یہاں پر میرا وہ سب سے فیوریٹ سوٹ ہے ارے گرین کوبلین تو وہ آ پڑنا تو سویر وغیرہ لے رہا ہے پچر وغیرہ لے رہا ہے مجھے یہاں پر جلدی جلدی سے کیا کرنا پڑے گا اور پر کہاں پر ہے میرا سوٹ فائنلی یہاں پر ایک منٹ ارے یہ سامنیارہ میرا سوٹ اب اس گرین کوبلین کی ایسی کی تیسی فائنلی میں نے اسے مار ڈالا ابھی یہاں پر بھی حوش ہو چکا ہے ابھی یہ رہا میرا سوٹ اب جلدی جلدی سوٹ کو پہن لیتا ہوں یہ نہ ہوا یہاں پر گرین کوبلین زندہ ہو جائے مجھے کو یہاں پر پیٹنے شروع کر دے کیونکہ کیا یہاں پر میں اپنے نوب سوٹ کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا مجھے یہاں پر پرو میں کنورڈ ہونا پڑے گا یہاں پر جلدی سے میں اپنا سپائڈر میں کا پرو والا سوٹ پہننے والا ہوں ارے یہ کیا سپائڈر میں تم مجھے مار کر یہ سمجھتا ہے تو یہ سوٹ لے جائے گا گرین گوبلن اتنی اسانی سے سوٹ کو نہیں لے جانے دے گا سپائڈر میں اب تو اپنی خیر بنا لے گرین گوبلن اب تم مار کری ٹیک اپی چھے ارے یار یہ کیا کر دیا یہ تو مرے کو مار رہا ہے یہاں پر یہ کہاں پر کیا گرین گوبلن یہ تو پیچھے سے پیٹ رہا ہے اسنی پاورس کار سیا گی گرین گوبلن کے پاس میرا پروسٹ ہے ارے ارے رک جا گرین گوبلن اس نواغنے پر زمین گوبلن اب وقت آ چکا� ہے یہاں پر میں تو یہاں پر اپنے پروسٹ کی پاورس دکھا دوں اب یہاں پر تو بچنی ہے اب ایک منٹ یہاں پر اپنا پڑے گا یہ لے گرین گوبلن یہ لے یا کیا ہی خطرناک قسم کا یہاں پر میں مار رہا ہوں ابھی پھر بھی یہ میرے کو پیچھے پہنگ رہا ہے اچھا اچھا یہ بات ہے گرین گوبلن مجھے لگ رہا ہے یہاں پر گرین گوبلن کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری یہاں پر آرمی کتنی ہی زیادہ بڑی ہے گائز آپ لوگ جلدی سے نے یہاں پر سپائیڈر مین اوپی لکھو کومنٹ سیکشن میں تاکہ گائز اسے پتہ چلے اور ہماری پاوز اوپی سے تاپڑ جائے تاکہ میں اس گرین گوبلن کو مار سکوں یہاں پر ابھی یہ تو مانی نہیں رہا ابھی گائز لگتا ہے آپ لوگوں نے یہاں پر کومنٹ سیکشن میں سپائیڈر مین اوپی لکھ دیا ہے گائز اب دیکھنا اس گرین گوبلن کا ہمیں کیا حال کرنے والا ہوں ابھی یہ لے یہ لے اب تو نہیں بچنے والا ابھی گرین گوبلن نام میں تیرا برا حال کرنے والا ہوں فائل یہ کیا ہوا مر چکے گرین گوبلن یہاں پر اب اتنی پاوز تھی کیا تیرے پاس گائز دیکھا نا آم لوگوں کی یہاں پر آرمی اور پاوز کا کمال ارے یار یہاں پر نا گرین گوبلن تو بیٹھا ہوا ہے لیٹا ہوا ہے بلکہ یہ تو بھاری چکا ہے اس کی بری حالت کر دی میں نے اب یہاں پر میرے کو کیا چاہیے اب یہاں پر سپائیڈر مین کا میکس گوڑ سوٹ ڈونڈنا پڑے گا اور اس کے لیے مجھے جانا پڑے گا گائز آپ لوگ بھی میرے ساتھ تریڈی ہونا تو یہاں پر مجھے ڈونڈنا پڑے گا ابھی کہاں پر ہوگا بطنی میکس گوڑ سوٹ ارے فائنلی میرے کو میکس گوڑ کا سوٹ مل گیا سپائیڈر مین میکس گوڑ سوٹ اب جلدی سمجھ سے لے کر نکلتا ہوں اب ڈاکٹر اکٹپس اس کے اوپر کافی زیادہ ایکسپیریمنٹ کرے گا اور اس کی ساری کی ساری پاورز لے کر اپنی ایک آرمی تیار کرے گا مجھے یہاں سے نکلنا پڑے گا جلدی جلدی یہ تو میرا میکس گوڑ سوٹ لگتا ہے مجھے اب یہ کون یہاں پر ہیلیکپٹر کے ساتھ باندھ کر لے کر جا رہا ہے یہ تو ڈاکٹر اکٹپس ہے یہ کہاں پر لے کر جا رہا ہے اب یہ تو سپائیڈر مین کا یہاں پر میکس گوڑ سوٹ ہے فائنلی میرے کو یہاں پر میرا سوٹ تو مل چکا ہے اب یہاں پر جلدی جلدی پیچھا کرنا پڑے گا مجھے ارے یہاں پر میں سوٹ کا پیچھا کرتی کرتی یہاں پر آ چکا ہوں ارے فائنلی یہاں پر ہی تو کہیں پر لینڈ ہوا تھا لیکپٹر اب یہاں پر مجھے دیکھنا پڑے گا اور اس سائیڈ پر دیکھ لیتا ہوں ایک منٹ ایک منٹ یہ کیا یہاں پر یہ بندہ کھڑا ہوا ہے ارے وہ سامنے ہی رہا ابھی لگتا ہے یہاں پر یہ اس کی سکیوٹی ہے اب اس کی ایسی گی تیسی اب یہ لے ابھی بھائی صاحب یہ کیا ابھی یہ تو سپائیڈر مین کو یہاں پر مارا ابھی گان دی کار ہے سپائیڈر مین کو تیری ایسی گی تیسی یہ لے ابھی یہاں پر فائنلی میرے کو میکس ہوڑ سوٹ پہننے دے پھر میں دیکھنا تم لوگوں کا کیا حال کرتا ہوں یہاں پر جلدی سے یہاں پر چلے جاتا ہوں یہاں میکس ہوڑ سوٹ اور یہ تو کتنا ہی زیدہ ہوپی ہے ابھی یہ تو میرے کو لگ رہا ہے سپائیڈر ہلک کا سوٹ ہے لگتا ہے یہاں پر میرے کو سپائیڈر ہلک کا میکس گوڑ سوٹ مل چکا ہے بھائیس میں آپ لوگوں کو بتا دو اس سوٹ کے اندر دو پاورز ہیں ہلک کی بھی اور یہاں پر میری پاورز بھی یہاں پر جلدی سے اسے پہن لیتا ہوں دیری نہیں کرنی چاہیے مجھے اور یہاں پر یہ سوٹ تو میں نے پہن لیا ہے اب یہاں پر دونوں پاورز کے مزی ہوں گے یہاں پر میرا جسم دی دیکھو کتنا ہی زیادہ بڑا ہو چکا ہے اور کتنا زیادہ پاورفل اب تو یہاں پر میں کسی کو بھی پیٹ سکتا ہوں میرے ہاتھ دیکھو میری یہاں پر بارڈی دیکھو بھی مزا آ گیا ارے ڈاکٹر اکٹوپس تجھے اتنی آسانی سے اس سوٹ کو نہیں لے جانے دے گا شاہد تجھے پتہ نہیں ہے اس سوٹ کے لیے ڈاکٹر اکٹوپس کیا کچھ کر سکتا ہے ابھی تم لوگوں کی ایسی کی تیسی برباد کر دے گا اور جلا کر راگ کر دے گا ابھی یہ کیا سوچ رہا ہے ابھی ڈاکٹر اکٹوپس ابھی یہاں پر میں وہ سپائڈر مین نہیں ہوں یہاں پر میرے پاس دو دو پاورز ہیں شاہد تجھے پتہ ہی ہوگا ابھی یہاں پر اس کی اور بھی گنڈے یہاں پر سارے کے سارے گنڈے میرے پر یہاں پر شوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر اسے مجھے کھلی جگہ پر لے کر آنا ہوگا تب بھی تو پتہ چلے گا کہ میں اس کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں ابھی آجا 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 ڈاکٹر اکٹوپس کدھر گیا ابھی یہ ہے ابھی تیری ایسی کی تیزی شاہد ڈاکٹر اکٹوپس یہاں پر نہ میرے کو کمزور سمجھ بیٹھا ہے ابھی یہاں پر مجھے اس پر کرنٹ پھینگنے پڑیں گی جو میرے کافی زیادہ خطرناک اور کافی زیادہ فیوریٹ بھی ہیں ابھی آپی پر دیکھنا گائزicting میں کیا حال کرنے والا ہوں اس کے پوری کی پوری بارڈی پر یہاں پر میں کرنٹ لگا دوں گا اس کے بعد مجھے دیکھنا اس کا کیا حال ہوگا دقل یہاں پر اسے اوپر آنے دو بھی کہاں پر گیا کہاں پر گیا کہاں پر گیا ڈاکٹوپس پِر مارت تو نہیں گیا ابھی ختم ہو چکا ہے کیا ڈاکٹوپس تو ابھی نہیں یہاں رہا یہاں پر ابھی یہ تو میرے کمار ہیں ابھی رکو 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 ابھی کیا ہی خطرناک قسم کی نا ڈبل کی کماری میں نے ابھی سپائیڈر مین بھی کسی سے کمزور نہیں ہے یہاں پر ہی گیا تھا نیچے ایک منٹ ابھی یہ سامنے یہ ڈاکٹر اکٹر پس ایک دفعہ اس کو میرے پاس آنے دو اس کے بعد یہاں پر نہ میں اس کے جسم پر لگانے والا وہ خطرناک قسم کا کرنٹ یہاں کے میرے پاس یہ لگا دیا میں نے کرنٹ ابھی اب نہیں بچے گیا اب نہیں تو بچے گا سپائیڈر مین کے ہاتھوں سے ارے مجھے چھوڑ دے ارے یہ کیا کر رہا ہے ارے میں تو تیرا دوست ہوں نا ارے یہ کیا کر رہا ہے ابھی کیسی مزاق ابھی یہ کیا حال ہو گیا فائنلی یہاں پر میں نے اسے مان ڈالا ڈاکٹر اکٹر پس کی ساری کی ساری جان اس میرے کرنٹ سے نکل گئی شاہد اسے پتہ نہیں ہے یہ سپائیڈر کا کرنٹ کتنا ہی زیادہ خطرناک ہے یہ الیکٹرک سیٹی والا اور گائز فائنلی یہاں پر کافی زیادہ محنت کرنے کے بعد یہاں پر میں بند چکا ہوں میکس گوڈ یعنی کہ سپائیڈر مین کا میکس گوڈ سوٹ مجھے مل چکا ہے گائز آپ لوگوں کو یہ سوٹ کیسے لگا اور گائز آپ لوگ کی یہ بھی بتاؤ کومنٹ سیکشن میں گائز آپ لوگوں کو سب سے فیوریٹ سوٹ کون سا لگا گائز نوب سوٹ اچھا لگا تھا یا پھر پرو اور یا پھر گائز میکس گوڈ سوٹ گائز جلدی سے بتا دو فائنلی یہاں سے تو میں جانے والا ہوں اب یہاں پر میں اس کی تھوڑی سی پاوز کو چیک کر لیتا ہوں اورے کیا یہ ہوا کے اندر اڑ رہا ہوں اب یہاں سے باگ باگ کر جانا پڑے گا گائز آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسے لگی گائز اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا چیلنگ پر نیو تے تو سبسکرائب کر دینا گائز ملتے ہیں ایک سو انٹرسٹنگ ویڈے کے ساتھ گائز ٹیک کیر بائی بائی موسیقی